اسلام علیکم آج ہمارا لیکچر ہے کہ یہودی رکو کیوں نہیں کرتے ہیں اسلام پوری دنیا پر کب نافذ ہوگا اور یہودی اور عیسائی کی آپس میں لڑائی کیوں ہیں تو پہلی کوشن کا انصر دیکھتے ہیں اس کا انصر ہے جلدی جلدی میں کیا مطلب جلدی جلدی میں یعنی کہ جس طرح کچھ مسلمان ہیں کہ اتنی جلدی میں نماز پڑھتے ہیں اتنی اجلت میں نماز پڑھتے ہیں کہ وہ رکو کر کے سیدھے کھڑے ہوتے بھی نہیں ہیں کہ سجدے میں چلے آ دیں اسی طرح سجدے سے صحیح طریقے سے اٹھ کے بیٹھتے بھی نہیں ہیں پوری طرح بیٹھتے بھی نہیں ہیں کہ وہ دوسرے سجدے میں چلے آ دیں اسی طرح بہت جلدی جلدی یہودی بھی نماز پڑھا کرتے تھے تو اتنی جلدی جلدی میں انہوں نے شورٹ کرتے 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 رکو کو ہی انہوں نے گائب کر دیا اپنے اس کے اندر سے نماز کے اندر سے اور ایک چیز یہاں پہ ایڈیشنلی میں بتانا چاہتا ہوں زمین لوگوں کو کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اگر اس کو اتنی جلدی نماز پڑھیں اتنی سپیڈیں پڑھیں کہ اس کے اندر جلدی جلدی پڑھیں رکو سجھتے بھی صحیح سے نہیں کریں تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسی نماز نماز کی موہ پہ دے مار دیا آتی ہے اور وہ نماز بدواہ کرتی ہے کہ جس طرح تُو نے مجھے ضائع کیا اللہ تعالیٰ تجھے ضائع کرے تو آپ دیکھیں اگر خود نماز بدواہ کریے تو کتنی خدناک چیزیں تو ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے اتنی جلدی جلدی نماز پڑھنے سے اور صحیح طریق سے رکو سجود کرنے چاہیے اور اس کے الفاظ کو بھی صحیح ترے سدا کرنا چاہیے اچھے دوسرے کوشن کا انصر دیکھتے ہیں کہ یودی اور عیسائی کے آپس میں لڑائی کیوں ہیں تو اس کا انصر عیسی علیہ السلام کی وجہ سے کیا مطلب عیسی علیہ السلام کی وجہ سے کہ عیسی علیہ السلام کو عیسائی بہت بلند درجہ دیتے ہیں ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں تو ان کو خدا بنا دیتے ہیں وہ تین خداوں کو مانتے ہیں تو اس میں عیسی علیہ السلام مریم علیہ السلام اور اللہ کو مانتے ہو خدا تو ان کے ہاں بہت اونچا مقام ہے اور یہودی جو ہیں ان کے بخص میں ننات میں کینے میں ان کو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ماذا اللہ والدوز زنا ہے مطلب بہت سنگین سنگین عظام لگاتے ہیں حالانکہ بہت واضح طلال اللہ نے تیز یہ دیکھیں اتنے چھوٹے میں بچپن میں دودھ پیتے عمر میں انہوں نے بولاتا جب بچے نہیں بول پاتے یہ ثابت کرنے کے لئے ولد زنا ماز اللہ نہیں ہے ان پھر بھی یہودی عظام لگاتے ہیں جس کے اندر ہر درمی ہوتی ہے وہ تو حق کو قبول نہیں کرتا تو اب یہ دونوں بالکل اپوزٹ میں ایک ولد زنا ماز اللہ کہہ رہے ہیں اور ایک خدا کہہ رہے ہیں تو اس وجہ سے ان کی آپس ملائنے چلتے رہتی ہیں اور آپ لوگ اتنی غدناک پڑائیں ان کی مازی میں ہوئی ہیں کہ اس کا ہمیں بودھ ملتا ہی نہیں ہے جیسے آپ صرف ہٹلر کو دیکھ لیں وہ بھی یہ کسائی تھا اور اس نے یہودیوں کے اندر مطلب کتنے 40 ملینز اور 70 ملینز یہودیوں کو انہوں نے اس نے مار دیا تھا تو ابھی ان کی جو آپس میں تھوڑی صحیح ہوئی بھی ہے کہ یہ آپس میں نہیں لڑ لیں جیسے بھی آپ دیکھیں کہ یہود اسرائیل ہیں اور ان کو سپورٹ جو کر رہے ہیں وہ امریکہ جو کہ کسٹین والے وہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو ابھی ان کی دوستی آپس مظاہرے میں نظر آ رہی ہے لیکن قربے قیامت سے پہلے بھی یہ لوگ آپس میں لڑیں گے اور وہ کس سے لڑیں گے کہ عیسائی جو ہے کیونکہ اسلام آ جائیں گے تو ان کے آنے بعد عیسائی مسلمان ہو جائیں گے تو چونکہ وہ بھی مسلمان ہو جائیں گے تو وہ بھی پھر ان کے خلاف لڑیں گے یہودی کے خلاف اور پھر ایسا ہوگا کہ کوئی اگر درگ کے پیچھے بھی یا پھتر کے پیچھ بھی یہودی چھپا ہوگا تو پھر اس کو پھتر آواز دیکھر کہے گا مسلمان کو کیا میرے پیچھے یہودی کو مار تو یہودی چھپا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کے لڑائییں ختم ہوئی بھی لیکن معظمیں بہت چلی ہیں اور ان فیوچر بھی دوبارہ ہوگی لیکن وہ کس طرح ہوگی کہ عیسائی مسلمان بن جائیں گے پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے خلاف لڑیں گے مسلمانوں کے ساتھ مل گیا اچھے ترسوی کوشن کا انصر دیکھتے ہیں کہ اسلام پوری دنیا پر کم نافذ ہوگا تو اس کا انصر ہے کہ وہ قربے قیامت سے کے وقت ہوگا اس سے پہلے پہلے ہوگا یعنی کہ اللہ تعالی نے جو اس دنیا کو بنائے تو اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں پر اس نے دنیا پر اپنا خلیفہ بھیجا تھا انسان کو اپنے خلیفہ کے طور پر بھیجا تھا کہ وہ یہاں پر اس کا نظام قائم کرے تو کیونکہ ابھی تو پوری دنیا پر اس کا نظام قائم نہیں ہے تو دنیا بنانے مقصد تو اس کا پورا نہیں ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آئے تھے تب بھی پوری دنیا پر اللہ کے نظام قائم نہیں ہوا تھا ابن کے حضر تو میں نے فاروق تعالی انہوں نے کس دور تک ہے عادی دنیا پر مسلمانوں کا رواج تھا مسلمانوں کا دور تھا لیکن اس لوگی پوری دنیا پر مسلمان نہیں موجود تھے تو کیورپے قیامت سے پہلے جب اسی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے اور دجال وغرہ کو مقابلہ کریں گے دجال کو مار دیں گے اس سے ساری یہودیوں کو خاتمہ کر دیں گے تو اس وقت صرف دو ہی شرط ہوگی ابھی تو یہ ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی اسلام نہیں لانا چاہتا تو نہیں لائے لیکن وہ وہاں پہ جزیہ دے کیونکہ وہ اللہ کے زمین پہ رہ رہے اور تو وہ وہاں پہ ساری تسلیم کریں جزیہ دینے مطبع یہ نہیں کہ اسلام مازاللہ پیسہ چاہتا ہے کہ پیسہ نکالو اس مطبع یہ تھا کہ وہ قبول کرے کہ حاکمت اللہ اللہ کی اس لئے پیسہ دے اور اگر وہ اسلام لے کر رہے لیکن جب اس علیہ وسلم آ جائیں گے تو اس پر یہ چیز نہیں چلے گی کہ یا تو آپ اسلام قبول کرو اور نہیں کرو تو آپ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے جزیہ دو تو جزیہ والا سسٹم ختم ہو جائے گا تو اس وقت یہ ہوگا کہ یا تو اسلام لاؤ یا تو پھر آپ مقابلہ کرو مطلب جہاد کرو یا تو آپ جہاد کر کے مسلمان لوگ کو مار دو یا تو پھر خود مر جاؤ تو اس وقت اس لئے تمام لوگ پھر مسلمان ہو جائیں گے اسلام لے کر آ جائیں گے تو پوری دنیا کے اندر پھر صرف وقت مسلم ہوں گے اور کوئی اور مذہب اس وقت موجود نہیں ہوگا اور چونکہ جب یہ چیز ہو جائے گی تو اس کے کچھ ہی دن بعد کچھ ہی سالوں بعد یا کچھ ہی وقت کے بعد قیامت آ جائے گی کیونکہ اللہ نے جس وجہ سے اس دنیا کو بنایا تو وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر سارے مسلمان دنیا سے ایسے سے کر کے ایک ہی حصول پھکایا گے وہ ختم ہو جائیں گے اور جو قیامت آئے گی اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوگا سارے کے سارے کافر ہوں گے تو آئی ہوپ کینسر مل جاؤ کہ پوری دنیا پر اسلام کا نظام کب نافذ ہوگا تو اچھے کیونکہ لیکچر میں ہر ہفتے ڈالتا ہوں ہر سنڈے کو ڈالتا ہوں تو چینل کو لائک کر سبسکرائب کرنے اگر آپ ہر ہفتے ہر سنڈے اسی طرح کی لیکچر مفید لیکچر معلوماتی لیکچر سے فائدہ من مصطفید ہونا چاہتے ہیں تو اور لائک کرنے کے لئے لیکچر سے لگو اور کوئی اور آپ کی کوششن ہے تو کو مینے بتا دیں اور اپنے فرینڈس اور فیملیز آج چینل کو ضرور شیئر کر دیں کیونکہ نولیج انکید ہوتی ہے شیئر کرنے سے اللہ حافظ